آخر میں میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں آخر میں بیت المقدس جو پہلا پہلا غرد تھا جس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء جمع ہوئے تھے جس بیت المقدس میں میرے نبی نے میرے نبی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی کی امامت میراج کے موقع پہ کرائی تھی وہ بیت المقدس اس وقت یہودی اور شہونی دردوکی کے زد میں ہے اور رمضان المبالک میں بیت المقدس معمولی بات نہیں ہے ہر مسجد بڑی ہوتی ہے لیکن بیت المقدس کا اپنا مقام ہے بیت المقدس میں نماز کے دوران یہودی لانتی یہود اور سامونی کتوں نے ان ظالموں اور جابوں نے برائے جاریکٹری صفوں میں کھڑے بیت المقدس میں گوریاں برسا کے ان مسلمان کو شریف کر لیا فلسطین کا خون بہا ہے انہوں نے اور جوان پورے اور بچے اس بیت المقدس میں انہوں نے رمضان مبالک میں جبر ظلم کا شتار بنا جائے ان کو شریف کر دیا اور اس وقت بیت المقدس کی فلسطین کا قبضہ فلسطین کی سرزمین پر بھی فلسطین کا قبضہ ہم نہ فلسطین کو مانتے ہیں نہ یہودیوں کو ہم نہ اسرائیل کو مانتے ہیں نہ یہودیوں کو مانتے ہیں اور ہم آج عالمی دنیا سے یہ مطالبہ سکتے ہیں کہ سارے عالم اسلام کے بلاد جمع ہو جائے مسلمان جمع ہو جائے اور آخر کار اس امت مسلمان نے کونسا قصور کیا میں آپ سے پرشتا ہوں کیا ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم صرف گنمہ پڑ رہے ہیں یہی ہمارا قصور ہے اور فلسطین میں بھی امت مسلمان کو پھٹا جا رہا ہے کشمیر میں بھی خون مسلمانوں کا پھارا ہے اور ہر جگہ کے دیکھو امت مسلمان کے طرف اور یود نصارہ اور انسام راجی قوت کی طوفوں اور ان کی بندگوں کا نکھائے ہر جگہ پر دیکھو محمد عربی کی امت خون سے لطمت ہے اسی لئے ہم مضمت بھی کرتے ہیں امین حکمرانوں سے کہ ادھر تم اعلان کر رہے ہوتے ہو اگر تمہارے اندر حیاء اور غیرت ہے امران خان نالائق امران خان نالائق نالائق بے حیاء امران خان اگر تیرے اندر خیرت ہے تیرے اندر خیرت ہے ملکی سطح پر اعلان کر لو اور فلسطین کے اور اسرائیل کے جو مظلم کہا لے ہیں ان کے خلاف عالمی سطح پر آپ ان سے ہٹ جاؤ اور ان سے کٹ جاؤ اور ایسی ملکتی میں کر لینا کہ کبھی اسرائیل کو ہم نے باتیں سنی ہے تمہارے جیسے ملکے اندر کہ اسرائیل کو ہم منظور کر رہے ہیں تسلیم کر رہے ہیں ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم کرتے کی جاتے نہیں دیں گے آج دیں کل کن جائے گا اسی لیے دعا کرو کمرسمند دعا تو ہم کر لیں دعا کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو ورنہ ہمارا ایمان کا تقالہ یہ ہے کہ کنگ بھی ایک مسلمان کے خون کا کترہ اگر بے جائے خدا کی قسم مولانا عبدالقلام آداد فرمایا کرتے تھے پوری روح زمین پر اگر کافر ظالم ایک مسلمان کا اگر خون بائیں اس خون کے بینے کا در اگر دنیا کے کسی کنہ رہی اگر مسلمان محسوس نہ کر لیں تو اس کا ایمان ہی نہیں اسی لیے ہم حکمرانوں سے بھی کہتے ہیں ارے ظالموں آپ بائیکارٹ کر لو اور باخل اعلان کر لو ہم اسرائیل کو تصمیم نہیں کرتے ہیں اسرائیل نے نامنظور ہے اور فلسطین کی زمین واپس کر لیا ہے اور بیت المقدس ان ظالم کے قبضہ کو ختم کیا جائے بیت المقدس کو اس طرح آزاد کیا جائے جس دن سارے نبی آئیتیں مصطفیٰ کے پیچھے نباز پڑھ لیں کیا یہ بات آپ کو منظور ہے یا نہیں ہے جس کو منظور وہاں پر کر لیں جس کو منظور وہاں پر کر لیں جزاکم اللہ انشاءاللہ یہ تم نے ہاتھ اٹھا رہے اسی اٹھے ہاتھ اوپر اللہ تمہارے لئے مذہورت فیضرہ کرے گا وآخر داوانا الحمدللہ